غزہ، یہودی، سہونی، زائنسٹ یہ ساری ٹرمز آج کل بہت کاملی آپ سنتے ہیں اور مسئلہ فلسطین کیا ہے؟ اس پر آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے میں نے یہ سوچا کہ میں تمام دوستوں کو اس ویڈیو کے ذریعے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں اور میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ زائنسٹ یا سہونی اور یہودی ان میں کیا فرق ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ فلسطین کا اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ جو مقدس شہر ہے یوروشلم اس کی تاریخ کیا ہے؟ لہٰذا ان باتوں کو غور سے سنیے گا جب آپ ان باتوں کو سنیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک تاریخی پس منظر میں پوری کی پوری صورتحال واضح ہو جائے گی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی یہاں میں ایک ڈسکلیمر یا اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ میں چونکہ بائی فیت الحمدللہ مسلمان ہوں اس لیے میں بیت المقدس کو مسلمانوں کی تیسری سب سے مقدس جگہ سمجھتا ہوں اس لیے اس بات کا امکان ہے کہ میری اس گفتگو کے دوران میرا اپنا باعث اس میں آ جائے لیکن میں حد امکان کوشش کروں گا کہ میں ایک نیوٹرل سٹانس کے ذریعے سے جو میں خود جو میرا بلیو سسٹم ہے اس کو میں اس میں شامل نہ کروں اور میں ایک نیوٹرل سٹانس میں تمام دوستوں سے اس بارے میں گفتگو کروں دیکھئے یہ شہر جو ہے نا یوروشلم اس کی تاریخ بہت پرانی ہے تقریباً چار ہزار سال قبل مسیح چار ہزار سال قبل مسیح سے یہ شہر آباد ہے اور یہاں مختلف قبائل اور اردگرد کے لوگ یہاں رہا کرتے تھے کیونکہ یہ بہت ذرخیز زمین ہے اور یہ موسم کے اعتبار سے شاید دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت زمین ہے البتہ ہمیں اس کی جو نون ہسٹری ہے وہ اس وقت ملتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق اور پھر حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب اور پھر حضرت یعقوب کی اولاد میں سے حضرت یوسف ان کا جو تاریخی پس منظر ہمیں الہامی کتابوں کے ذریعے سے پتا چلتا ہے تورات کے ذریعے انجیل کے ذریعے قرآن کے ذریعے اس کے مطابق اس شہر کا تعلق اس زمانے سے ہے کہ جب حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے البتہ ایک معلوم تاریخ کے اندر تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تین ہزار سال پہلے سے یہ متصل شہر بغیر کسی بریک کے بغیر کسی ایسے وقت کے جب یہ شہر موجود نہ ہو یہ جاری تھا اور یہاں آبادی موجود تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ایک ہزار سال پہلے تقریباً یہاں حضرت دعود علیہ السلام کی حکومت تھی جنہوں نے اس پورے شہر پر قبضہ کیا وہ ظہر بادشاہ تھے وہاں کے رولر تھے اور ان کی اولاد میں سے حضرت سلمان علیہ السلام نے یہاں حکومت کی اور یہ وہ زمانہ ہے جہاں سے ہمیں یوروشلم کی ایک مستقل تاریخ کا معلوم ہے اگر ہم میں سے کچھ دوستوں کو ہم جن لوگوں کو بیت المقدس جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ یہ جانتے ہیں ظہر ہے میں تو نہیں گیا لیکن میرے بہت قریبی دوست وہاں گئے ہیں اور ان سے میں نے جب ڈسکرپشن پوچھی ہے تو وہ تمام ایریا جو کہ ہمیں تصویروں میں نظر آتا ہے جس میں کہ ڈوم آف راک ہے اور جس میں مسجد اقصہ ہے اور جہاں دیوارے گریہ ہے وہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک ہولی پلیس سمجھا جاتا ہے اور اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ پینتیس ایکڑ ہے پینتیس ایکڑ یعنی ایک مربع زمین سے بھی زیادہ وہ پورا علاقہ ہے وہ جو پورا کا پورا کمپاؤنڈ جو کہ ایک مقدس کمپاؤنڈ سمجھا جاتا ہے اچھا اس کمپاؤنڈ کے ایک کونے میں وہ جگہ ہے جو مختص ہے اس بات سے کہ یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہتے تھے اچھا یہ بات ہے ایک ہزار یہ میں آپ کو حضرت سلمان علیہ السلام کی بات بتا رہا ہوں ایک ہزار سال پرانی اچھا اگر آپ اس کمپاؤنڈ کو ایک مستطیل کے طور پر جو ویجولائز کریں تو جو اس کا یہ والا انڈ ہے اس جگہ کے اوپر یعنی حضرت وہ ہے جگہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے اور جو اس کا ایکسٹریم یہ والا انڈ ہے اس مستطیل کا اس جگہ پر کچھ کھنڈرات اور کچھ تھوڑے سے روئنز نظر آتے ہیں جہاں حضرت سلمان کی حکومت تھی اور ان کا تخت تھا یا ان کا دیوان تھا یا جہاں ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی وہ حضرت سلمان کا وہ تھا تو یہ ایک ہزار سال پہلے اور وہاں حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک ٹیمپل بنایا جس کو عبادت کا سمجھیے جس کو ہم فس ٹیمپل کہتے ہیں اس کی انہوں نے تعمیر کی اچھا اس کے بعد پھر تقریباً چھے سو کچھ چھے سو پینتیس چھتیس کے قریب قریب کا ایک علاقہ تھا اس زمانے میں ایک تہذیب بڑی بہت پھیلی تھی جس کو بابل کی تہذیب کہتے تھے بابلو نینوہ کا اپنے نام سنا ہوگا تو وہ جو بابلونز تھے انہوں نے حملہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت سے تقریباً چار ساڑھے سو چار سو سال پہلے اس جگہ پر آ کر قبضہ کر لیا اور انہوں نے آ کے وہاں کی وہاں انہوں نے حکومت سنبھال لی اس وقت تک اس کا احترام ان کے صرف جو ہے یہودیوں کے نزدیک یہ قابل احترام جگہ تھی کیونکہ ان کے انسیسٹر یعنی حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام ان کا جو ہے جو کہ ہمارے بھی انسیسٹر ہیں ہمارے بھی برگزیدہ نبی ہیں وہ ان کا سلسلہ جاری تھا اچھا اسی دوران میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہاں آ کر حملہ کیا ایک اور حکمرانوں نے جو کہ رومنز تھے کیونکہ رومنز کی تہذیب بڑھنی شروع ہوئی انہوں نے وہاں حملہ کیا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے وہاں یعنی جو مغرب کا علاقہ تھا اس جگہ پر بہت زیادہ رومنز کی آبادی تھی تو رومنز نے آستہ آستہ اس علاقے پر حملہ کرنا شروع کر دیا تو اس وقت تک اس علاقے میں جو اس کا مغربی کنارہ ہے جس کو ہم مدین کا علاقہ کہتے ہیں اور یہ وہ علاقہ ہے جو غزہ کی پٹی اور غزہ کے ساتھ ساتھ جو میڈرینین سی کا علاقہ ہے یہ والا علاقہ جو تھا اس علاقے میں جو لوگ رہتے تھے ان کو فلسطینی کہتے تھے لہذا فلسطینی یہ نہیں کہ اسلام کے بعد وہاں آ کے رہنا شروع ہوئے بلکہ اس والے علاقے کے جو کہ غزہ کا علاقہ ہے اور ایک طرف پھر سمندر کروس کر کے مصر شروع ہو جاتا ہے اور اوپر جو ہے وہ پھر جورڈن کا علاقہ ہے اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو اس زمانے میں بھی فلسطینی کہا جاتا تھا اور یہ وہاں رہتے تھے جبکہ جو دوسرا اس کا علاقہ ہے یعنی مشرقی علاقہ اس علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی جو اولاد اور ان کے ماننے والے یہودی وہاں رہا کرتے تھے اور اسی دوران میں جیسے میں نے آپ سے ارز کیا کہ رومنز نے وہاں حملہ کیا اور رومنز نے اس کو قبضہ کر لیا اور رومنز کی حکومت کے دوران ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ جو کمپاؤنڈ میں نے آپ سے مقدس کمپاؤنڈ کا ذکر کیا ہے اس کمپاؤنڈ سے ہٹ کے ایک شہر تھا بیت اللہم اس جگہ پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور اس وقت اس علاقے میں یہودیوں کی حکومت تھی اور وہ جو وہاں یہودی تھے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خدا کا پیغام پہنچایا اور وہ ان کے مذہب کے اندر جو نقائص پیدا ہو چکے تھے جو اخلاقی برائیاں پیدا ہو چکی تھیں جو سارے نبی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تبلیغ ان کو کی اچھا یہ تبلیغ جو تھی یوروشلم کے شہر میں نہیں بلکہ دو اور شہر تھے بیت اللہم کے قریب قریب اس جگہ پر انہوں نے کی اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہاں کی حکمرانوں کو یہ بات پسند نہیں آئی جو کہ وہاں کے یہودی حکمران تھے تو انہوں نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا نبی قرار دے کر ان کے لیے سزائے موت کا فیصلہ کیا یعنی کہ ان کو سلیپ پہ چڑھایا گیا اور یہ جو سلیپ پہ چڑھانے والی جگہ ہے یہ بھی وہ جو پینتیس ایکڑ کا میں آپ کو کمپاؤنڈ بتا رہا ہوں جس کے مرکز میں ڈوم آف راک ہے یعنی وہ جو خوبصورت سا گمبد آپ کو تصویروں میں نظر آتا ہے اس کے ایک کونے میں وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بقول ان کے انہوں نے ان کو سولی دی اور ہمارا زہر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ملتے جلتے کسی ایک شخص کو اس پروسس میں سے گزار کے اللہ نے اپنے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا اچھا تو اب جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے کے بعد اب یہ پورا کا پورا کمپاؤنڈ صرف یہودیوں کے لیے ہی مقدس نہیں ہوا بلکہ یہ والا کمپاؤنڈ کرسچینز کے لیے بھی مقدس ہو گیا اور چونکہ وہاں اس وقت رومنس کی حکومت تھی اور رومنس جو تھے وہ پیگنز تھے یعنی وہ کسی الہامی مذہب کو ماننے والے نہیں تھے ان میں سے ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ٹائٹس ٹائٹس نے پھر حملہ کر کے اس جہودیوں کی حکومت کو ختم کر کے اس نے وہاں جا کر جو ٹیمپل فس ٹیمپل حضرت سلمان علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو تہس نیس کر دیا اور اس نے وہاں جا کر کافی قتل و غارت کی اور اس نے یہودیوں کو بھی بہت مارا اور کرسچینز کو بھی اس نے اس نے بہت مارا اور اس کے بعد جو ہے پھر وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک رومن کا کوئی اور بادشاہ تھا ٹائٹس کے بعد اس کا نام ایچ سے شروع ہوتا ہے ہائیڈرس یا ہائیڈرینس ایم سوری اگر میں نام اس کا تھوڑا غلط لوں اس نے پھر دوبارہ ایک حکومت کی مگر وہ بہتر حکمران تھا اور اس نے وہاں جا کر پھر تھوڑا سا نظام کو بہتر کیا اور اس سارا وہ جو جو وہاں کا جو اس کا ٹیمپل کا نظام تھا اس کو درست کیا اور اس نے وہاں عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے برابر کی عبادتگاہ کے طور پر اس کو اس نے اس کی اجازت دے دی اچھا اسی دوران میں پھر یعنی آپ یہ سمجھئے یہ جو سارا واقعات ہو رہے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے جانے کے ایک سو پینتیس سال کے بعد کے ہیں جو ٹائٹس کا واقعہ تھا اور وہ جو دوسرا واقعہ تھا وہ تین سو تیرہ سال بعد کا تھا جس کو میں نے ہائیڈرس یا اس کا نام لیا ہے یعنی اس دوران کے اندر یہ شہر عیسائیوں کے لیے مقدس رہا یہودیوں کے لیے مقدس رہا اس دوران میں پھر سن چھے سو کچ باد مسیح کیونکہ پانچ سو اکتر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوئی اور چھے سو کچ میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی زیر نگرانی ایک لشکر انہیں مسلمانوں کے لشکر نے یہاں یہاں اس علاقے میں آیا اور آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا کہ جس میں مسلمانوں نے اس کو فتح کیا اور جب فتح کا ٹائم آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے غلام کے ساتھ وہاں گئے اور بغیر ایک کترہ خون کے بہائے ہوئے اس پورے شہر کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اچھا اس سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا تھا اور وہ واقعہ مراج تھا اور واقعہ مراج جب ہوا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا واقعہ ہے اور یہ بات سب مسلمانوں کے علم میں موجود تھی کہ وہاں ایک جگہ ہے جو کہ یورشلم کے اندر ایک جگہ ہے اسی ہولی کمپاؤنڈ کے اندر جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو سفر تھا ان کا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وہ سفر شروع کیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب اس کے اوپر قبضہ اس کے نہیں قبضہ سمجھیں یا اس کے اوپر ان کا حکومت آئی تو اب انہوں نے وہاں جب نماز کا وقت آیا تو اس پورے کمپاؤنڈ میں ایکچلی وہ جگہ جس جگہ پر یہودی عبادت کرتے تھے یعنی دیوار گریہ کے پاس حضرت عمر نے وہاں یہ کرنے کی بجائے ایک کونے میں الگ سے ایک مسجد کی بنیاد رکھی تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد کے مسلمان اور لوگوں کی عبادتگاہ کو تباہ کرنا شروع کر دیں تو انہوں نے وہاں ایک مسجد بنائی جو کہ مسجد اقصہ ہے لہذا جو آپ خوبصورت سنیری سا ایک گمبت دیکھتے ہیں وہ مسجد اقصہ نہیں ہے اس سے ہٹ کے اس کمپاؤنڈ کے اس طرف ایک سیاہ گمبت والی مسجد ہے وہ ایکچلی مسجد اقصہ ہے اور اس بات کے کچھ سالوں کے بعد ظاہر ہے وہاں پھر ایک مسلمان فارماروہ وہاں آگئے تو وہ ایک اور مسلمان فارماروہ نے اس جگہ پر پھر ڈوم آف راک وہ جس جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اسمانوں کی طرف انہوں نے سفر کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے ایک گمبت بنا کے اور اس کے نیچے کچھ غاریں سی ہیں اور کچھ نیچے ایک کچھ جگہ بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ عجیب جی باتیں بھی کہتے ہیں کہ وہاں ایک پتھر ہے جو ہوا میں معلق ہے لیکن بہرحال اس کے بارے بھی مجھے نہیں معلوم بہرحال وہ جو گمبت آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایکچولی روک آف ڈوم ہے اور جس کے جہاں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر وہاں سے کیا تھا تو لہٰذا یہ ایک پورا کا پورا نقشہ ہے جو بنا اچھا اس کے بعد وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی اور اس مسلمانوں کی حکومت کے دوران پھر ظاہر ہے وہ ایک مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تھا اور مسلمانوں کے لئے تھرڈ ہولیسٹ پلیس تھی اور وہاں حکومت بھی مسلمانوں کی تھی اور اس دوران میں یہ ریکارڈ ہے کہ عیسائیوں کو مکمل اجازت تھی اپنی عبادات کرنے کی اور وہاں وہ جو چرچ موجود ہے اس جگہ پر ایک چرچ ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی انہوں نے سلیب کیا تھا بقول ان کے اور ساتھ وہ جو یہودیوں کا جو ٹیمپل تھا تو حضرت عمر رضی اللہ وہ ٹیمپل اس وقت تک تباہ ہو چکا تھا کیونکہ وہ جب ٹائٹس آیا تھا تو اس نے اس کو تباہ کر دیا تھا لیکن اس کی ایک دیوار بچی ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بقیدہ انسولیٹ کیا اس دیوار کو پریزرف کیا اور وہ جو دیوار ہے یعنی وہ جو میں نے آپ کو کمپاؤنڈ بتایا ہے اس کے اس کونے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی وہ جگہ کے ساتھ وہ ایک دیوار موجود ہے جس کو دیوار گریہ کہتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں جس کے سامنے یہودی جو ہیں وہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں اور اللہ سے مناجات کرتے ہیں اور دعا مانتے ہیں جس کو دیوار گریہ کہتے ہیں اچھا اس مسلمانوں نے ان تمام چیزوں کو پریزرف رکھا اور اس شہر کی حیثیت جو تھی ایک دینی اور ایک مذہبی اور ایک ہولی مقدس شہر کی حیثیت تھی جو تینوں مذاہب کے لیے بہت زیادہ یعنی محضی تھا اس کے بعد آشتہ ایسا جب مسلمانوں کی حکومت پھیلنا شروع ہوئی تو ایک زمانہ آیا کہ جب یہ فاطمید کے پاس مسلمانوں کی حکومت چلی گی فاطمید کے پاس اور جب یہ حکومت فاطمید یہ زمانہ مجھے اب ایکزیکٹ سال میں یاد نہیں ہے کونسا زمانہ ہے اس زمانے میں نظام الدین کی حکومت تھی ایک جگہ پر مسلمانوں کی بغداد کے علاقے میں اور ایران اور اس کے ملحقہ علاقے تھے وہاں فاطمید کی حکومت تھی تو فاطمید کی حکومت کے دوران ایکچولی تاریخ کی یہ کتابیں کہتے ہیں کہ کرسچینز کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ سختی کی اور ان کے چرچ کو مرہدم کیا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں کرسچینز کا داخلہ منع کر دیا اس دوران میں یہ غالباً دس سو نوے کی بات ہے کہ جب پوپ نے یہ کہا کہ اب یہ ہماری مقدس جگہ کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے لہٰذا ہمیں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور یہ جنگ اصل میں سلیب کو بچانی کی جنگ ہے تو انہوں نے اپنے طور پر ایک کرسچین جہاد کا اعلان کر دیا جن کو ہم سلیبی جنگ یا جس کو ہم کروسیٹ کہتے ہیں اور پھر وہاں سے جو انا مختلف لشکر آئے اور انہوں نے آ کے نائنٹین نائنٹی سیون میں یہ اس نے اعلان کیا یعنی ون تھاؤزنڈ نائنٹی سیون میں اعلان کیا اور دس سو ننانوے کے اندر پھر انہوں نے آ کر مسلمانوں سے یہ چھڑوا لیا اور انہوں نے قبضہ کر لیا اور یہ پھر ان کے پاس آگیا اور اس دوران میں بھی ان کا رویہ یہودیوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مہا اچھا سلوک نہیں کیا اور مسلمانوں کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ اچھا سلوک نہیں کیا اور وہاں پھر وہ کرسچنز کی حکومت رہی اور اس دوران کے اندر ظاہر ہے وہ چرچ اور وہ باقی چیزیں فلرش ہوئیں اس دوران میں پھر ترکیت نامی عراق کے ایک شہر میں اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو پیدا کیا جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا اور پھر صلاح الدین ایوبی نے اس بات کے کچھ عرصے کے بعد مجھے اگزیکٹ سال یاد نہیں ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے پھر حملہ کیا اور پھر حملہ کر کے اس نے دوبارہ سے بیت المقدس کو کرسچین تسلط سے ازاد کرایا اور جب صلاح الدین ایوبی نے وہاں کیا تو اس تاریخ کو پوری دنیا مانتی ہے کہ وہ یورشلم کی تاریخ کا سنہری دور تھا انہوں نے اس کے برعکس کہ جب صلیبی جنگوں میں انہوں نے لوگوں کی قتل و غالت کی تھی انہوں نے مسلمانوں کو یہودیوں کو کرسچینز کو سب کی عزت افضائی کی سب کو رہنے کی اجازت دی سب کی عبادت گاہوں کی تعمیر کی یہی وہ زمانہ تھا جس میں راک ڈوم آف راک جو ہے اس کے اندر کی نقش نگاری ساری کی گئی اس کے اندر ایک دیدہ زیب قسم کی ٹائلز لگائی گئیں مسجد اکسا کی ساری کی ساری جو تھی رینویشن کی گئی اور اس کے علاوہ جو عیسائیوں کے مقدس جگہ تھے ان سب کی بھی رینویشن کی گئی اور وہ ایک گولڈن دور تھا یوروشلم کا جب یوروشلم جو ہے ایک پوری دنیا کا ایک مقدس شہر تھا اور جتنے الہامی مذاہب ہیں یعنی مسلمان عیسائی اور یہودی سب کے لیے وہ مطلب ہے ویلکمنگ شہر تھا اور وہ دنیا میں سارے لوگ وزٹ کرتے تھے اور یہ ٹائم بہت عرصے تک چلتا رہا اسی دوران میں عثمانیہ سلطنت عثمانیہ آگئی سلطنت سلطنت عثمانیہ نے بھی اپنی اس ٹریڈیشن کو بلکل برقرار رکھا اس وقت یہودی اب میں وہ زونسٹ اور یہودیوں کے فرق کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا اس وقت تک اس پورے علاقے میں تقریباً چوراسی سے نوے فیصد جو تھے وہ مسلمان اور فلسطینی رہتے تھے اور باقی یہودی رہتے تھے البتہ یہودیوں کے مقدس ہونے کی وجہ سے کچھ یہودی وہاں مستقل رہتے بھی تھے اور کچھ ارد گرد کے عرب ملکوں میں بھی رہتے تھے اور باقی پوری دنیا میں بھی رہتے تھے اور اس دوران میں پھر جنگ عظیم شروع ہوئی بائی دوئے جنگ عظیم کے شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے جب بریٹش راج بڑھنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ مسلمان سلطنت عثمانیہ کی گرفت کمزور ہونی شروع ہو گئی تو یہاں بھی آ کر پھر بریٹش راج نے قبضہ کر لیا اور یہاں سے مسلمانوں سے قبضہ لے کر یہ برطانوی حکومت کے اندر یہ آ گیا اور لیکن یہ رہا اسی طریقے سے ایک مقدس شہر جس میں تینوں مذہب کے لوگ آتے تھے فلسطینی اس میں بہت زیادہ مقدار تعداد کے اندر زیادہ تھے اور یہودیوں تھے وہ پوری دنیا میں رہا کرتے تھے یورپی ملکوں میں بھی رہا کرتے تھے عرب ملکوں میں بھی بہت زیادہ رہا کرتے تھے ارد گرد کے تمام ملکوں میں اسی دوران میں جنگ عظیم لگ گئی اور جنگ عظیم اول ہوئی اس کے بعد دنیا کے حالات بہت زیادہ چینج ہوئے دنیا پولرائز ہو گئی پھر جب جنگ عظیم انیس سو چودہ کے اندر پھر برطانیہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ مل کر کچھ عیسائی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو زمین ہے یہ زمین اصل میں تو یہودیوں کی زمین ہے اور یہودی ڈیزرو کرتے ہیں کہ اس جگہ پر ان کی سلطنت قائم ہو لہٰذا اس بات کا فیصلہ انیس سو چودہ میں برطانیہ میں کیا گیا کہ ایک نئی اچھا اب وہ لوگ جنہوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو ایک الگ ملک اس سے پہلے یہودیوں کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا اور وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے جب انہوں نے یہ کہا تو پھر ایک سکول آف تھوٹ بنا جس کو ہم زائنسٹس جنہوں نے یہ کہا کہ ایک سہونی ریاست ہونا ضروری ہے اور اس کی پشت پنائی یعنی اس آئیڈیا کو جو بیک کیا وہ ایک وکیل تھے برطانیہ کے انہوں نے کیا اور آبویسلی امریکہ اس کے پیچھے تھا تو انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے کوشش شروع کر دی اور پھر انیس سو چودہ کے بعد سے آئیستہ اچپ کے ارد گرد کے جو عرب ریاستیں تھی ان سب نے اس آئیڈیا کے بڑی مخالفت کی شروع میں ان کو لگا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں تو رہتے ہی زیادہ وہ فلسطینی ہیں لیکن آئیستہ آئیستہ سے ارد گرد کے علاقوں سے یہودی وہاں آ کر آباد ہوتنا شروع ہو گئے آئیستہ آئیستہ ان کی آبادیاں بڑھنی شروع ہو گئیں اور پھر اس پروسس کے دوران چھوٹی موٹی جنگیں بھی ہوتی رہیں اور عربوں کے بھی ان کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہیں اور لیکن آخر انیس سو اٹالیس میں نائنٹین فورٹی ایٹ پاکستان بننے کے ایک سال بعد ایک الگ اتنے زیادہ وہاں یہودی اکٹھے ہو چکے تھے کہ ایک الگ یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا گیا اور انیس سو اٹالیس کے اندر اسرائیل مارز وجود میں آ گیا اچھا اس کے بعد جب یہ انیس سو اٹالیس میں مارز وجود میں آیا تو اس کے بعد ارد گرد کی جو حکمران اب یہ ایک بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے اب آپ دیکھیں وہ اسرائیل کا وہ علاقہ بلکل چھوٹا سا علاقہ ہے اس علاقے کے ایک طرف اردن ہے ایک طرف شام ہے اور سعودی عرب ایک طرف سعودی عرب ہے درمیان کے اندر ایک چھوٹا سا خشکی کا ٹکڑا فلسطین سے مصر سے ملتا ہے مگر سائیڈ سے سمندر ہے جو کہ جس کے پرلی طرف وہ ایفریقہ ہے تمام ریاستوں نے مل کے اسرائیل پر حملہ کیا لیکن اس حملے میں اسرائیل نے ان کو شکست دی اور نہ صرف شکست دی بلکہ کچھ علاقہ اور بھی ارد گرد کا جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیا اور پھر وہاں انہوں نے اپنی حکومت کو مستحقم کر دیا اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ فلسطینی مختلف عرب ملکوں میں جانا شروع ہو گئے کچھ وہیں رہے اور دو جگہیں جس سے غزہ اور ویسٹ بینک کہتے ہیں یہ دو جگہیں ایسی تھیں کہ جن جگہ پر فلسطینی ذرا کنسنٹریٹ ہو گئے مگر یہ چلتا رہا اس اسی دوران میں پھر نائنٹین سکسٹی سیون کے اندر ایک اور جنگ ہوئی اور اس جنگ میں پھر بھی مصر بھی شامل تھا اردن بھی شامل تھا اور یہ وہ جنگ تھی کہ جس جنگ میں گولان کی پہاڑیوں کا کچھ حصہ جو جورڈن کی تھی وہ بھی اسرائیل نے اپنے قبضے میں کر لیا اسرائیل ایک یعنی ملٹری مائٹ کے طور پر ڈیویلپ ہوا اسرائیل کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا اور جو یہودی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے ان سب کا سرمایہ تھا اور ساتھ ان کی سائنس ان ٹیکنالوجی کی ترقی تھی تو اسرائیل باوجود اس کے کہ بہت ہی چھوٹا سا ہے تو یہ عرب ریاستیں ان کو بالکل کنٹرول نہیں کر سکیں اس کے علاوہ ان عرب ریاستوں کے سیاسی نظام اس قسم کا اس قسم کا تھا اور ہے کہ وہ مرہون منت ہیں مغربی مدد کے اور بغیر مغربی مدد کے ان کا اپنا پولیٹیکل سسٹم نہیں چل سکتا تھا تو اس لیے اس دوران میں باتیں قوام متحدہ میں جانی شروع ہو گئیں اور ایک لمبی فہرست ہے قوام متحدہ کی مختلف شکوں کی وہ میں نے پڑی ہے ریسنٹلی بہرحال ان میں سے مین پھر یہ ہوئی کہ بھئی اصل میں قوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں ایک ریاست کی بجائے دو ریاستیں قائم ہوں گی ایک جویش سٹیٹ قائم ہوگی ایک پلسٹینین سٹیٹ قائم ہوگی اور اگر یہ دونوں سٹیٹ قائم ہو جائیں تو امن کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہیں شروع میں اس بات کی بہت مخالفت کی گئی لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا لیکن جب ملٹری کی پاور کے ذریعے سے اس کو اپنی اس بات کو نہیں منوا سکے تو آخر اسی دوران جو ان کے بہت پرانے لیڈر تھے یاسر عرفات یاسر عرفات نے آخرے کار مصر کی میڈییشن کے ساتھ ایک معایدہ کر لیا جس معایدے کے تحت یاسر عرفات نے فلسطین اسرائیل کو ایک الگ ملک کے طور پر تسلیم کر لیا مصر نے ایک الگ ملک کے طور پر تسلیم کر لیا اور جہاں ان اس عثمانیوں کی حکومت تھی ٹرکی انہوں نے اس کو الگ ملک کے طور پر تسلیم کر لیا اور اس طریقے سے یہ بات آ گئی کے دو ریاستیں اس جگہ پر قائم ہو جائیں گی ایک سہونی ریاست ہوگی اور ایک جو ریاست ہے وہ مسلمانوں کی فلسطین کی ریاست ہوگی اس دوران شروع میں اس بات کا تھا اکمام متحدہ کی اپنی شک کے مطابق یوروشلم ایک نیوٹرل شہر ہوگا لیکن شروع شروع میں اسرائیل نے اپنی پاور کو تھم کرنے کے لیے یوروشلم کو ہی اپنا دارالحکومت بنایا گو بعد میں جب اکمام متحدہ کا پریشر زیادہ ہوا تو وہاں سے وہ تلویو میں شرف کر دیا گیا لیکن بہرحال اس جگہ پر قبضہ تو انہی کا ہی قبضہ ہے تو بس یہ اس دوران میں پھر اب فلسطینیوں میں دو طرح کے سکول آف تھارڈ ڈیولپ ہوئے ایک تو وہ تھے جو یاسر عرفات کو الفتح کو ماننے والے وہ یہ کہتے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے ہمیں ایک ازاد دو ملک دے دیے جائیں اور ہمیں یعنی یہ علاقے ہمیں دے دیے جائیں اور وہاں اپنی حکومت ان کی قائم ہوتی ہے تو قائم ہو لڑائی جھگڑا تو نہ ہو لیکن ایک گروپ اس میں حماس تھا جس نے کہا کہ بالکل نہیں کسی صورت بھی یہودی سٹیٹ کا کوئی کانسپٹ موجود ہی نہیں ہے لہٰذا ہم یہودی سٹیٹ کو نہیں مانتے اور حماس نے اپنی جو جو تھی طاقت تھی وہ اس کو جاری رکھا حماس کی سپورٹ کے اندر حزب اللہ ایک ایک جماعت ہے اور اس کے علاوہ اخوان المسلمین ایک جماعت ہے جو کہ اس بات کا وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر یعنی اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں ہونا چاہیے اور اس میں صرف اور صرف یہ فلسطین کی زمین ہے اور یہ ان کی زمین ہونی چاہیے اچھا اب یہاں کچھ حقیقی کچھ با ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن میرا یہ خیال ہے یہ ایک طرح کی ڈاکومنٹری ہے جو کہ اس بارے میں آپ کو ساری معلومات دینے کی ایک ادنا سی کوشش ہے اس دوران میں آپ پلیز یاد رکھئے کہ جو زونسٹ ہیں اور یہودی ہیں یہ دو ڈیفرنٹ ہیں اور ان دونوں کو آپس میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے زونسٹ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہودی ریاست بننی چاہیے الگ اور ہر وہ شخص جو یہودی ہے وہ یہودی ہونے کی وجہ سے اسرائیل کا شہری ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس دنیا میں صرف دو ملک ہیں جہاں یہودی چھے لاک سے زیادہ ہے ان میں سے ایک امریکہ ہے اور ایک جو ہے وہ اسرائیل ہے اس کے علاوہ باقی تمام اور وہ جو امریکہ کے اندر یہودی ہیں وہ امریکہ کی ٹوٹل عبادی کا بہت منورٹی ہیں لیکن اسرائیل کے اندر جو اکثریت ہے وہ یہودیوں کی ہے لیکن وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں اور وہاں کرسچن بھی رہتے ہیں اچھا جتنے یہودی ہیں وہ سارے کے سارے زونسٹ نہیں ہیں زونسٹ ایک ایکچولی پولٹیکل نظریہ ہے ایک سیاسی نظریہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک الگ سے سٹیٹ چاہتے ہیں اچھا جو دوسرے یہودی ہیں اس کے علاوہ ظاہر ہے جتنے زونسٹ ہیں وہ یہودی بھی تو ہیں لیکن جو نون زونسٹ یہودی ہیں ان کو ہم آرثوڈاکس یہودی کہتے ہیں اور وہ جو آرثوڈاکس یہودی ہیں ان کو بھی ہم دو میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک آرثوڈاکس یہودی اور ایک الٹرا آرثوڈاکس یہودی ان کے بھی کچھ نام ہیں چار ڈیفرنٹ نام ہیں مگر آپ یہ یاد رکھئے کہ ایک پولٹیکلی یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہماری الگ سٹیٹ ہو اور ہم نے ایک گریٹر اسرائیل بنانا ہے یہ ساری زمین ہماری ہے گولان کی پہاڑیاں ہماری ہیں بلکہ شاید پتہ نہیں سعودی عرب کا بھی کوئی علاقہ ہمارا ہے جو اور یہ سارا کا سارا ایک گریٹر اسرائیل ہم نے بنانا ہے جو لوگ اس نظریہ کے حامی ہیں ان کو زونسٹ کہتے ہیں لیکن جو دوسرے یہودی ہیں جو کہ ضرور نہیں کہ اسرائیل میں رہتے ہوں ان کے خیال کے اندر یہ یہ آئیڈیا درست آئیڈیا نہیں ہے اور یہ آئیڈیا ان کا مذہبی آئیڈیا نہیں ہے ان کے نزدیک جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو آرثوڈاکس یہودی ہیں وہ دو میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ایک وہ آرثوڈاکس یہودی ہیں جو کہ اپنا لباس اپنا رہنا سہنا وہ کنزرویٹیو وہ کیا کہنا چاہیے لبرل طریقے سے کرتے ہیں مگر ان کو دیکھ کر آپ نہیں پہچاند سکتے کہ یہودی ہیں اور وہ جو ان کی ایک مخصوص ٹوپی ہوتی اسے کپا کہتے ہیں وہ کسی بھی طرح کا کپا جو ہے وہ یہاں پہن لیتے ہیں وہ پینٹ شرٹ یا ہر طرح کے اسی طرح کے کپڑے پہن لیتے ہیں جس طرح باقی لوگ پہنتے ہیں اور وہ مکس ہو کر لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں گو وہ اپنی مذہبی رسومات تو کرتے ہیں مگر ان کے نزدیک ایک خاص قسم کا حلیہ اختیار کرنا ایک خاص قسم کی وضاقتہ اختیار کرنا یہ ضروری نہیں ہے لیکن ایک الٹرا اورتھوڈاکس یہودی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہودی ہونا ایک رسپانسیبیلٹی ہے ہمارے اوپر لہٰذا ہمیں ایک خاص قسم کا وہ تو خاص قسم کا کالے رنگ کا کپا یا کالے رنگ کا ہیٹ پہنتے ہیں وہ ایک خاص طریقے سے اپنے بالوں کی اگلٹ کو بڑھا کے رکھتے ہیں ان کی ایک خاص قسم کی داڑی ہوتی ہے ان کے خاص قسم کے کوٹ ہوتے ہیں ان کے عورتیں بڑی ہمبلی ڈریسٹ ہوتی ہیں اور وہ خاص قسم کے کپڑے پہنتے ہیں وہ خاص قسم کی عبادات کرتے ہیں اور ایک سادہ طرز زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتل و غارت وغیرہ یہ ساری کی ساری یہ جائز نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے لہٰذا پلیز آپ یہ یاد رکھئے کہ جو آرثوڈاکس جیوز ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ یہودی ہونے کی وجہ سے حمایت تو کرتے ہوں اسرائیل کی ان کے دل میں اسرائیل کی ہمدردی تو ہو لیکن جو زائلسٹ ہیں یہ وہ لوگاں جو یہ سمجھتے ہیں کہ باقی کسی کو حق نہیں ہے اور ہمیں حق ہے اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کہ فلسطینیوں کو جو خدا نہ خواہ سے جو غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے وہ یعنی بچوں کو اور پریگنٹ عورتوں کو اور جن جس طریقے سے وہ وہاں ان کو زبا کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور انسانیت کے خلاف جو جو گناہ کر رہے ہیں وہ سارے یہ سارے لوگ ہیں وہ جو جو زونسٹ خیالات کے لوگ ہیں اور جو آرثوڈاکس یہودی ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو مذہبی لوگ ہیں اور ان میں سے جو دو قسمیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ایک آرثوڈاکس جو کہ ایکچولی لبرل طرح کے لوگ ہیں اور ایک الٹرا آرثوڈاکس جن کے نزدیک بالکل ایک خاص طرح کا مذہبی جیسے ہمارے ہاں ہمارے ہاں ملایت ہے یا ہمارے ہاں ایک مذہبی ہلیے کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو خاص قسم کے مذہبی ہلیے کے تحت یہ کرنا ہو تو یہ میں ایک سوری لمبی ہوگئی بات مگر یہ ایک پورا بیک گراؤن تھا یورشلم کی ہسٹری کا یورشلم کیسے چلتا گیا اب وہ جو کمپاؤنڈ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اس کمپاؤنڈ پر کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کے ایک ایک چپے کے اوپر کسی نہ کسی نبی کا پاؤں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے وہ ایک مقدس سرزمین ہے اور ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اس زمین کا مرکز ہے اور بہت عرصہ وہاں حکمران رہنے والے یہ لیک کہتے تھے کہ خدا یہاں رہتا ہے اس لیے یہ مرکز ہے پوری دنیا کا تو یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے یورشلم کی یہ پوری مسئلہ فلسطین کی ایک تھوڑی سی کہانی ہے جو میں نے آپ کو پیش کی ہے ٹائم لائن کے اندر اور یہ ہے فرق یہودیوں میں اور زونسٹ کے اندر شکریہ کہ آپ نے اتنی لمبی بات کو سنا مگر پلیز اس کو سنیے گا بچوں کو بھی سنائیے گا تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ پتا لگے اس مسئلے کا موسیقی